نمشکار انسپریشنل گروہ جی پر آپ سبھی کا ایک بار فیر سواگت ہے دوستو کی جیسا ہم نے آپ کو کل لائف سیشن میں کہا تھا کل تقریباً بارہ سے تین بجے کی بیچ میں ہم کٹ آف کی ویڈیو ڈالنے والے ہیں تو اسی ویڈیو کو لے کر ہم میں آپ کے سامنے پرستو تھوں تو کل آپ کا ایکزام کمپلیٹ ہو گیا میل کنڈیڈیٹس کا اور کونسٹیبل ایکزام جو 2018 ہے اس کی کٹ آف انیلیسیس ہم یہاں کرنے والے ہیں جو کی بلکل تتھیوں پر آدھاریت رہے گی اور تتھیوں کے بیس پر ایک آپ کا کلکیوشن بھی تھا ہنڈر پرسنٹ ایکیوریشی کی طرف ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے ہمارے جو کیا ہمارے ڈاٹاز کہتے ہیں کیا لیول تھا ایکزام کا جن کے بیس پہ ہم آپ کا یہ کٹ آف دینے والے ہیں تو پہلے جو ایمپورٹنٹ باتیں ہیں وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پہلی بات ہے دوستو ٹوٹل نمبر آف ویکنسیز کیا تھی تو ایک بار اس پہ ہم سرسری نظر لگا دیتے ہیں تیس سو آپ کے جنرل کے ٹیگری کے میل کانسٹیبل کی بھرتی تھی اور نو سو ایس سی کے تھی بی سی کے سات سو بی سی بی کے چار سو اور ایک سرویسمن میں جنرل کی ساڑھی تین سو تھی سو ایس سی کے تھی بی سی اے کی سو تھی اور ایک سو پچاس تھی آپ کی بی سی بی کی تو یہ اوورال ایک اچھی خاصی بھرتی ہے ویکنسی ہے جو میل کینڈیٹس کے لیے نکلی تھی ہریانہ میں تو اب صرف اسی پر آپ ڈیپینڈ مت رہنے کیونکہ پہلی جو کٹوف آپ کی آنے والی ہے وہ ایک الگ آنکڑے پہ آنے والی ہے تو وہ آنکڑا کیا رہے گا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے دوستو وہ آنکڑا کیونکہ آپ کو نولیز ٹیسٹ جو آپ کا ہوگا اس کے بیس پر یعنی جو اسی نمبر کا کلے اگزام ہوا اس کے بیس پر ساتھ بنا سیٹ پر آپ کو بلائے جائے گا یعنی ٹوٹل تھرٹی فائیب تھاوزنڈ کے راؤنڈ لوگوں کو بلائے جائے گا فیزیکل سکریننگ ٹیسٹ کے لیے تو فیزیکل سکریننگ ٹیسٹ میں جنرل کے کنڈیٹ بلائے جائیں گے سولہ ہزار ایک سو اور چھہ ہزار تین سو ایسی کے بی سی ایک اٹیگری کے چار ہزار نو سو بلائے جائیں گے بی سی بی کے اٹھائیس سو بلائے جائیں گے اور اسی کے ساتھ جنرل کے جو ایک سرویسمن ہیں ان کے چوہیس سو پچاس ساتھی ساتھ ایس سی اور بی سی اے ایک سرویسمن کے ساتھ سو ساتھ سو اور بی سی بی جو کنڈیٹ ہیں ان کے ایک ہزار پچاس کنڈیٹس بلانے جانے والے ہیں اب آپ اس آنکڑے کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کیونکہ ہم جو کٹ اوف ڈیسائر کریں گے اس کے بیس پر کریں گے اور اگر آپ 35,000 کا نمبر دیکھتے ہیں ایک ہیوز نمبر بن جاتا ہے 35,000 کا جو نمبر ہے آپ کا وہ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے 35,000 پیپلز کو انہوں نے کوالیفائی کرنا ہے تو دوستو چلیئے انتظار کی گھڑیاں سواپت ہیں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کی کٹ اوف کیا رہنے والی ہے لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں اگزام کے بارے میں کل دوستو آپ کا اگزام کمپلیٹ ہو گیا مورننگ اور ایوننگ شیشن میں مورننگ شیشن اور ایوننگ شیشن میں اگزام جو تھا پہلی بات تو لیول کی بات کر لیتا ہوں دوستو ایزی ٹو موڈریٹ تھا یعنی 60% ایزی 40% موڈریٹ ٹائپ کا اگزام تھا اور جکے کے آپ کے راؤنڈ 40 کیوشن آئے جو کی پہلے پری ڈیسائیڈڈ تو نہیں تھا لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو ایسائی کا آپ کا اگزام کا جو رہا تھا پیٹرن کموویش وہی رہا سائنس کے 15 کے راؤنڈ کیوشن تھے میت کے پندرہ تھے ریزننگ کے دس تھے کمپیوٹر کے آٹھ سے دس کے آس پاس تھے چھے اور چھے ہندی اور انگریجی کے تھے اور میں آپ کو ایوریج اٹیمٹ بتا رہا ہوں کسی نے بہت بڑی اٹیمٹ کر دی وہ تو دیکھئے کسی نے نبی بھی کیے ہوں گے اور پچانوی بھی کیے ہوں گے یعنی نیگٹیو مارکنی نہیں تھی تو سو بھی سبیل کا کر آئے ہوں گے لیکن جو فیر اٹیمٹ تھے میں آپ کو بتاؤں بھی جو ہمارے صحیح ہو سکتے ہیں آپ کے جکے کے 30 کیوشن آرام سے صحیح ہو سکتے ہیں کہیں نہیں جانے والے 30 کیوشن سائنس کے 15 میں سے 8 یا 9 کے آس پاس صحیح کر سکتے ہو آپ میت کے 8 اور 9 وہی بات آتی ہے پھر ریزننگ کے آپ 6 سے 7 کیوشن صحیح کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے 4 سے 5 کمپیوٹر نے ڈومینٹ کیا تھوڑا لینڈ تھی تھا اور بھاشت تھی وہ تھوڑی الجھانے والی تھی کنفیوز کرنے والی تھی وہیں سائنس کے کیوشن بھی تھوڑے کنفیوز کرنے والے تھے تھوڑے نیمریکل زیادہ تھے تو سائنس اور کمپیوٹر جو ہے آپ کا تھوڑا سا ڈومینٹ رہا لیول کو موڈریٹ کی طرف لے جانے میں اگر آپ سے بات سے سہمت ہیں تو ایک لائک ضرور کر دیجئے ساتھ میں شیئر بھی کر دیجئے ویڈیو کو ہندی کے آپ کے اٹیمٹ تو چھے چھے ہی رہے ہیں لیکن مطلب زیادہ چانس ہے کہ آپ کے پانچ پانچ جو کیوشن ہے وہ صحیح ہو سکتے ہیں تو یہ کیوشن دوستو آپ کے بنتے ہیں اٹھارہ وڑھ تالیس اور سات پچپن اور ستر یعنی ستر اٹیمٹ تو ویل ایناف ایوریش رن نے کیے ہیں اور ستر صحیح ہونے کے مطلب اٹیمٹ تو سو تھے لیکن صحیح ہونے کے چانس اس میں ستر ہے تو آپ کے فیپٹی سکس نمبر تو میرے خیال سے نورملی بن جانے چاہیں گے جو ایگزام کا لیول تھا لیکن اب بھرتی جب آپ کی پینتیس ہزار ہے تو دوستو اس کے بیس پر اب ہم کرنے والے ہیں لیکن آپ کی پریزنس کتنی رہی ایگزام میں وہ ڈاٹا افیشلی ابھی تک آیا نہیں ہے لیکن میرے خیال سے بہت کم لوگوں نے ایگزام کو ایگزمٹ کیا ہوگا چھوڑا ہوگا انہیں کینڈیٹس نے کیا ہوگا کیونکہ کل ایک کیویس کا بھی ایگزام تھا تو شاید جو بیئر دھارک تھے اور جن کا کیویس کی طرف روجہان تھا انہوں نے ایگزام دیا تھا لیکن وہ بھی زیادہ فرق نہیں ڈالنے والے تو اچھے خاصے لوگوں نے ایگزام دیا اور جو آپ کی ایٹیننس رہی تھی وہ میرے خیال سے تو اب آو ایٹی فائیف پرسنٹر رہی ہوگی افیشل آنکڑا نہیں ہے دوستو اس بارے میں نہ کہیں کوئی نیوز آئی ہے نہ کسی نہیں اس کے بارے میں ابھی تک بتایا ہے اگر آپ کو پتا ہو کتنے لوگوں نے ایگزام دیا ہے تو آپ ضرور ہمیں بتائیے کمنٹ کر کے تو اب بات کر لیتے ہیں کٹ اوف کیا رہنے والی ہے تو آرام سے اس ویڈیو گلاش تک ضرور دیکھیں آپ کو کٹ اوف ہم بتانے والے ہیں یہی کٹ اوف آپ کی رہنے والی ہے جو ہم یہاں پر آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو جنرل ایسی بی سی ای بی سی بی ایک سرویس مین جنرل ای ایک سرویس مین کی پچھلی بار جو ایسی کی کٹ اوف ہم نے بتائی تھی اس میں اس شکایت تھی کہ ہماری آپ نے کٹ اوف نہیں بتائی تو اس لیے دوستو میں آپ کی کٹ اوف لے کر بھی ساتھ میں آیا ہوں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ رہی آپ کی کٹ اوف ایک سوالہ ہزار ایک سو جو کینڈیڈیٹس ہیں میں کہہ رہا ہوں چھپن کیوشن تو ہر ایک کے بننے چاہیے پھر بھی کچھ فیکٹرز کو تو مدینظر رکھتے ہوئے اگر جنرل کیٹگری میں آپ اسی میں سے باون سے پچپن کے آس پاس نمبر لے جاتے ہیں تو آپ سیکنڈ ٹیئر کے لیے الیجیبل ہو جائیں گے پھر اسی کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو اس میں بھی اچھے خاصے آپ کے سٹوڈنٹس تھے تو بیالیس نمبر آپ کے کموویش بن جانے چاہیے اور بیالیس نمبر بنتے ہیں تو آپ کا ٹوپ پار کر جائیں گے بی سی اے کیٹگری میں آپ اٹھالیس نمبر لے جائیے اور لے جائیے ایک فیزیکل سکریننگ ٹیسٹ میں اپنا نمبر پھر بی سی بی کی پچاس سے تریپن کے آس پاس آپ کی کٹ اوف رہنے کے آثار ہیں اور تریپن ہے تو بہت اچھا ہے پچاس ہے تو افیشیل کٹ اوف کا انتظار کرنا پڑے گا اگر تریپن ہے تو آپ اچھے سے تیارے شروع کر دیں میرے خیال سے تو یہ بھی جو کٹ اوف ہے وہ ایکیوریٹ ہی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں رہنے والی آگے ایک سرویس مین بھائیو آپ کے لئے بھی میں بتا دیتا ہوں جنرل کے جو کانڈیٹ ہیں تیتیس سے سینتیس کے آس پاس اگر ان کے نمبر ہے وہ دیفنیٹلی اپنی فیزیکل سکریننگ ٹیسٹ پر کام کرنا شروع کر سکتے ہیں ایسی کے کانڈیٹس کے لئے اچھی خبر ہے بڑی بڑی بھرتی ہے آپ کی سات سو کے آس پاس کانڈیٹ بلائی ہیں تو ستائیس سے آس پاس آپ کے نمبر آ جانے چاہیے آپ پی ایس ٹی کے لئے الیجیبل رہیں گے پھر جو اگزام کا پیٹرن ہے اس کے حساب سے بی سی اے کے اکتی سے چونتیس نمبر ہونے چاہیے اور بی سی بی کا یعنی تھرٹی تھری سے تھرٹی سکس اگر آپ کا سکور بن رہا ہے تو دوستو آپ اس کے لئے کوالیفائیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ اگزام اتنا ہارڈ نہیں تھا ایسی ٹو موڈریٹ تھا لیکن ایسی سکسٹی پرسینٹ تھا جس پرکار سے ہم نے اٹیمٹ کر کے دیکھا ہے اگزام کے بارے میں آپ کو ہم نے کیوشنز بھی بتا دیئے کہ اس میں یہ چیزیں رہی تھیں اتنے اتنے کیوشن تھے اور ایک ایوریج اٹیمٹ جو بنتا ہے کینڈیڈیٹ کا وہ یہ رہا تھا یعنی کہ یہاں میں نے آپ کو بتا دیا ایوریج مطلب جو صحیح کرنے کی پرائکتہ ہے جس کی زیادہ پروبیبیلیٹی ہے پروبیبیلیٹی کے آپ کے دو کوشن آئے تھے آسان تھے تو یہ پروبیبیلیٹی زیادہ ہے سیونٹی کی پروبیبیلیٹی زیادہ ہے فیپٹی سکس کے راؤنڈ کوشن نمبر بنتے ہیں اور اس میں کچھ گلت ہونی کی سمبھاونا ہے تو میں نے آپ کو یہ کٹوف آپ کی سامنے کے بار پھر بتا دیتا ہوں اگر لور سائیڈ میں گئی تو یہ کٹوف چلی جائے گی اگر آپ کے سکور یہ بن رہے ہیں باون بیالیس ارتالیس پچاس جنرل ایس سی بی سی اے بی سی بی کے تو بہت اچھا جانس ہے آپ کا اور اگر پچپن پنتالیس پچاس اور تریپن بن رہے ہیں تو ویل انف ہے آپ دیفنیٹلی تیاری کیجئے اور اپنے نیکسٹ لیول پر جاننے کی اچھی سے تیاری کیجئے وہاں چکنا ہو جائے آپ سے اور جو ایک سرویس من تھے ان کی بھی تیتیس ستائیس اکتیس اور تیتیس یہ رہنے والی ہے کٹوف تھوڑی شیلو گئی اور ہائی چلی جاتی ہے تو سین تیس تیس چون تیس چھتیس یعنی راؤنڈ تھرٹی فائل تھرٹی سکس کے ہی رہنے والی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری کٹوف اور اسی پر آج ہم سہی ساڑھے چھے بجے انیلیسیس کرنے والے ہیں تو آپ سب بھی ویور سے سب بھی ایسپیرینٹ سے جنہوں نے کونس لیبل کا اگزام دیا ہے آپ ہمارے پلیٹ فرم پر آئیں اور جو بھی آپ کی کچھ قویریز ہیں آپ کی اس کے رگارڈنگ کوئی کوئی کیوشن ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انسپیشنل گرو جی یوٹیوب چینل کے لائیو شیشن آپ کو ایک بار اور پھر بتا دیتا ہوں چھے بج کر تیس منٹ پر ایوننگ میں ہم اس کے بارے میں لائیو شیشن کریں گے کٹ اوف کیا رہنے والی ہے تو آپ سبھی اپنے کیوشنز کے ساتھ وہاں آ سکتے ہیں ایک اچھا خاصا شیشن کریں گے ہم اور آپ کی قویریز لیں گے اس میں آپ کے کیوشن لیں گے اور آپ کو سمدھان بھی بتائیں گے تو اگر ہم آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ کوئی بھی نوٹیفکیشن جوب سے ریلیٹیڈ اور کٹ اوف سے ریلیٹیڈ آپ کے کوئی بھی جانکاریاں ان سے ریلیٹیڈ آپ سے مسنا ہو جائے آپ سبھی کا دن شب ہو